اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزیم ہوں گے اور جی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو پر میں آپ کو دکھانے لگی ہوں اپنی چار پائیاں اب آپ کہیں گے کہ چار پائیاں تو ہر کسی کی گھر میں ہوتی ہیں تو آپ کی چار پائیاں میں کیا خاص بات ہے تو جی میری چار پائیاں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے جو پاؤں ہیں نا وہ رنگین ہیں تو پاؤں والی جگہ ہوتی ہے نا یہ والی تو یہ رنگین ہوتی ہیں مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ ان چار پائیاں کو رنگین چار پائیاں کہتے ہیں اور جب کسی لگی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جہیز میں جو پیرنٹس ہیں نا وہ ان چار پائیاں کا ایک جوڑا دیتے ہیں لیکن ان کو ہمارے زبان میں تو کھٹرے بولتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی زبان میں ان کو کھٹور بھی بولتے ہیں تو گاؤں کی یہ سب سے مشہور چیز ہوتی ہے کہ جب کسی لگی کی شادی ہوتی ہے تو جب اس کو جہیز دیتے ہیں تو اس کو جہیز میں نا یہ والی چار پائیاں دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں رنگین چار پائیاں یہ رنگین اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں ان کے جو پاؤں ہیں وہ بڑے خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر یہ دیکھیں بہت پیارا سا ڈیزائن بناوتا ہے اور یہ بقائدہ جو ہے وہ بنوایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ بہت مہنت کی جاتی ہے لیکن ان کے پاؤں کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ کلرز کی جاتے ہیں اور ان کلرز سے نا پھر اس طرح سے خوبصورت سے پھول بنایا جاتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ کتنی پیاری سا اوپر سے بھی آپ اس کو جب دیکھیں تو کہیں سے موٹا ہے کہیں سے باریک ہے اور کہیں سے اس کو نوکدار بنایا ہوئے تو بڑا سٹائلیش سا کر کے نا اس کا جو ہے پاؤں وہ بنایا گیا اور یہ دیکھیں یہ جو اس کی بازو ہیں ان کو بھی رنگین کیا گیا ہے تو یہ چیز ہے وہ ان کو خاص بناتی ہے تو ہماری زمان میں ان کو بولتے ہیں خدرے آپ کو بہت سے اور لینگوڈجز میں کا سٹائلیگ الگ کہا ہے کچھ لوگ ان کو خدور بھی بولتے ہیں کچھ لوگ ان کو خدرے بولتے ہیں اور ان کو رنگین چارپائیاں بھی بولتے ہیں تو میری رنگین چارپائیوori کہیں بند کر آئیں ہیں اب اب کیوں بند کر آئیں ہیں اس کی کہانی یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو میری جو ہے نا شادی میری نیبرز میں ہوئی تھی تو وہاں پر جب ہی رہنے کی تھی زیادہ جگہ نہیں تھی تو ان چیزوں کو رکھنے کی بھی کافی جگہ نہیں تھی تو اس وجہ سے نا تب ان لوگوں نے کہا تھا کہ ابھی آپ لوگ سارا سمان نہ دیں کیونکہ ایک تو شادی ہوئی چل دی ہوئی تھی تو اس وجہ سے بھی تھی اور نا کچھ اس لیے بھی تھا کہ وہاں پر جگہ نہیں تھی تو میری امی نے کہا ٹھیک ہے بعد میں آج ساہ سا جنب ہر چیز بنوا کر میں دے دوں گی تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب میں اس گھر میں شیفٹ ہوئی ہوں تو اب اس گھر میں تو جگہ ہے یہ نیو گھر ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اب بنوای ہیں تو یہ ابھی ابھی دو تین دن پہلے ہی بن کر رہی ہیں تو میں نے ساچر میں آپ لوگ کے ساتھ جائے وہ شیئر کر لوں اچھا جہاں دیکھیں میری امی نے مجھے یہ بھی بنوا کر دی ہیں کہ پاؤں والی سائٹ میں نا رکھنے کے لیے یہ چھوٹی گھدیاں ہیں ایک فول ہوتی ہے نا فول چارپائی کے لیے ہوتی ہے تو یہ ہاف چارپائی کے لیے جسٹ اس کی پاؤں والی سائٹ پہ رکھنے کے لیے تو یہ دیکھیں دوسر چارپائی پہ بھی میری نے بنوا کر دی ہے تو ابھی یہ دو دن پہلے ہی آئی ہیں تو میں نے ان کے اوپر کوئی سپیشل بیڈ فیٹ پرگرہ نہیں بچھائی تو یہ دیکھیں یہ ویسے بہت تیاری بنائی کی گئی ان کی سپیشل ویک آدمی کو بلوایا جاتا ہے اور اس سے یہ نا چارپائییں بنوائی جاتی ہیں پہلے جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آرڈر دی رہ جاتا ہے جرکھان کو اور وہ جو ہے وہ چارپائییں بنا دیتا ہے جب وہ بن جاتی ہیں پھر ہم جا کے چیک کرتے ہیں لکڑی وغیرہ ساری اچھی یوز کی ہوئی ہے کہ اس سے کوئی خراب تو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد گھر میں لے کر آتے ہیں اور گھر میں یہاں پہ ایک آدمی کو بلواتے ہیں اور اس سے ان کی بنوائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بنا ہوئے ڈبیاں بنی ہوئی ہیں ڈیفرن 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 تو یہ سیشل آدمی کو بلوایا جاتا ہے وہ تین چار دن ہمارے گھر میں لگا گیا تھا اور یہاں پہ ہمارے گھر میں آ کر اس نے ان کی بنوائی کیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا میں کے گھر سے یہ میں سسرار میں ٹرانسفر ہو گئی ہیں تو یہ ہے ان کی کہانی یہ دیکھیں ان کے سارے پاؤں جو ہے نا وہ ایسے کلر فل سے ہیں سب چار پائیوں کے چار پاؤں یہ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان کو یونیک بناتی ہے اور سب سے ڈیفرن ڈیفرن بناتی ہے تو ہر پاؤں جو ہے وہ کلر فل ہے اور اس کے علاوہ جب ہم یہاں سائیڈ سے کپڑا اٹھائیں نا تو یہ دیکھیں یہ جو اس کی ہے نا یہ سائیڈز یہاں پہ بھی تھوڑا سا بازوں پہ بھی کلر بغیرہ کیا ہوئے تو اس طرح کلر ہی کی اترتا نہیں اور جو دیکھیں کتنی صفائی سے ان کو اچھے سے تراش خراش کی گول مٹول بنایا گیا ہے تو اب مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے کہ یہ مجھے ملکل ویڈیو بنانا ہی نہیں دے رہا ہے اس کو تھوڑا سا لٹاتی ہوں اور یہ پاں پاں کا نصار کہا دیتا ہے تو خیر یہ دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہے اور آپ کے ہاں بھی اس چیز کا رواج ہے کیونکہ میں نے دیکھا یہ چیز صرف گاؤں میں چل رہی ہے کیونکہ شہروں میں اور جو موڈل لوگ ہیں وہ تو کہہ دیں کہ کیا چارپائیاں یوز کریں اور کیا ہم لوگ پر انڈو بنیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بس ایک بیڈ لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زبدستی بس بیڈ ہی چاہیے کیونکہ وہ چارپائیوں کا ٹرنڈی رہی ہے تو یہاں ہمارے ہاں گاؤں میں اس چیز کا ٹرنڈ ہے تو یہاں پر کافی ساری چیزیں جہاز میں دی جاتی ہیں یہ چارپائیاں بھی دی جاتی ہیں ان کا پیر دیا جاتا ہے اور ساتھ میں بیٹ بھی دیا جاتا ہے اچھا کچھ لوگ پتے کیا کرتے ہیں اسی سٹف میں نا اسی ڈیزائن میں وہ پیڑے بنواتے ہیں اچھا پیڑے کیا ہوتے ہیں وہ بیٹھنے والے نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ہوتے ہیں لیکن وہ چیرز جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں وہ لکڑی کی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر اسی طرح کا سیم کام کیا ہوتا اچھا یہ تو ایک اس کا پاؤ ہے تو یہ دیکھیں اس کی مٹائی یہاں سے کافی زیادہ ہے اور یہ پتلی سی ہے لیکن وہ چیرز بنتی ہیں لکڑی کی تو وہ بڑی پیاری سی ہوتی ہیں اور وہ پتلی پتلی سی ہوتی ہیں بلکل اس کے ڈنڈے اور اس کے اوپر بیسے ڈیفرنٹ کلرز ییلو، ریڈ، وائٹ، بلیک اور بہت پیارے پیارے سے گرین کلرز بناتے ہیں کلرز بناتے ہیں تو وہ بڑی پیاری لگتی ہیں وہ بھی ایک سیٹ ہوتا ہے کرسیوں کا کس نے ایک ہی پلنگ بنوانا ہوتا ہے پلنگ بنا سکتے ہیں اس کے اور کوئی ٹیبل بنواتا ہے تو کوئی دو پیڑے بنا لیتا ہے پیر اس کا تو میرے امی کی گھر میں جو تھا وہ ایک پیڑا تھا مجھے وہ بہت پسند تھا تو میں نے اپنے امی سے کہا کہ میں مجھے دے دیجئے گا تو میرے امی نے کہا یہ بہت خراب ہو گیا کیونکہ یہ ان کے جہاز کا تھا تو میرے امی نے کہا اس کو سیٹ کر کے تم لے لینا لیکن ویسے بھی ہاں آرڈر پر بنتے ہیں لیکن پیر گھروں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی رکھنے کی بس وہ یہ ہے کہ خوبصورتی ہے بندے کو شوق ہوتا ہے کہ کچھ کلچرل چیز ہے یہ ایک ثقافت ہے پنجاب کی تو کچھ ثقافت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم کیا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے لے لینا اس طرح کی طور میں مٹی پھنسنے کا بھی کافی ہوتا ہے پھر یہاں گاؤں میں آپ کو پتہ آنڈیاں بھی اتنی آتی ہیں اور مٹیاں چل رہی ہوتے ہیں آنڈ بھی ایسے ہوا چل رہی تھی تو ہوا میں اتنی ساری مٹی تھی فورا برامدہ میرا مٹی سے بھرا پڑ ہے تو پھر بار بار ان کی کلیننگ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے ان کو سکپ کر دیا کچھ لوگ جو ہیں جو صحیح گاؤں میں رہتا تو وہ لوگ جو ہے وہ شوق کر کے اس طرح کی چیزیں بنواتے بھی ہیں تو خیر ہر ایک اپنا اپنا شوق ہوتا ہے تو میں نے نہیں بنوائے کیونکہ مٹی پستے کا ڈر ہوتا ہے کلیننگ کرنے کا بڑا ٹائم نہیں ملتا اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں جگہ بھی دیتی نہیں ہوتی دوسرا پھر نیچے بھی تو آگیا ہے تو اس بھی گھر میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کہاں پر ہم لوگ رکھیں لیکن یہ لگتے بڑی پیار ہیں اگر آپ دیسے ماہول ہو اس میں ایسے چھے پیڑے پڑے ہو سامنے ایک ٹیبل آپ کو تو نہیں پتا ہوگا شاید کسی نے دیکھی ہو لیکن میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے تو گچھ نہیں پیاری سے وہ چھوٹے چھوٹے سے لگنے کے ٹکڑے جوڑ جوڑ کے وہ ان چار پھائیں سے تو بہت پیارے بنتے ہیں یہ تو گچھ بھی نہیں سیمپل سی ہیں تو وہ بڑی پیاری پیاری سے بنتی ہیں اور وہ گھر میں رکھی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں تو خیر یہ تھی میرے چار پھائیں اور ابھی میں ان کی پر لگاتی ہوں کور اور کور لگانے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے دیکھتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سائے آ رہا ہے سائے میں آپ کا پتہ بھی چل رہا ہے اور یہ ساتھ میں پاں پاں بھی کر رہا ہے اس نے مجھے آج ویڈیو نہیں بنانے دینی اس نے سوچ لیا ترین کہ میں نے کہاں بھی بنا کر ہی چھوڑوں گی تو یہ ہے جی میری رنگی ان چار پھائیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو فائنل اس کو صحیح طریقے سے دکھا دوں اس کی گردی کو ہٹا کر کہ یہ کیسے دیکھتی ہیں یہ دیکھیں ان کی لیندھ ہوگی کوئی سیون فیٹس ہوگی یس سیون فیٹس ہوگی ان کی لیندھ تو خیر یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کام کیا ہے یہ ایسے رنگ کچھا سے نہیں ہے کہ میں جب اس کو ایسے سے کر رہی ہوں تو یہ اتر نہیں رہا یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس طرح سے لگاتے ہیں بہت پکا کر کے مجھے آتا ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہم دور سے دیکھتے تھے ان کو دھاگا سا ہوتا تھا اس سے ان کو ایسے گھوماتے رہتے تھے آگے پچھے کرتے رہتے تھے یہ سموت نہیں سا جاتی ان کے اندر یہاں سے یہ دیکھیں کچھ ماشاءاللہ سے گول ہیں اور بہت فائن سی اور ایسے بنی ہوئی ہیں تو خیر جی ان کی پاؤن والی سائیڈ ہوتی ہے اور یہ ہے جی ان کی بنائی کیا بھی یہ سائیڈ ہے پاؤن والی سائیڈ تو بتائیں کیوں بناتے ہیں چارپائیوں کی اس کو یہ فائد ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی چارپائی جو ہے وہ ڈیلی ہونے والے تو ٹائٹ اس کو کرنے کے لئے تو یہ پائنٹ نہیں ہوتی ہے ان کو ایسے کر کے کھینچتے ہیں باری باری سب کو کھینچتے رہتے ہیں سب کو کھینچتے رہتے ہیں اینڈ پر جاکے نہ وہ تھوڑی سی زیادہ بچ جاتی ہے تو اس کو پھر دوبارہ سے بان دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چارپائیوں جو ہے وہ ٹائٹ رہ جاتی ہیں تو خیر یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ کی ہوئی اتنی زیادہ اچھی ڈیزائننگ تو نہیں کی ہوئی بس چھوٹ چھوٹے سے ڈبے بنائیں دوسرے چارپائی پینا اس سے بھی زیادہ ڈیفرنٹ ہے ڈیزائنن لیکن یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں دیکھیں بڑی پیارے پیارے سے اس کے اندر بھی اس چیز کے اندر بھی کلرز لے کر آتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز لے کر آتے ہیں وہ پیور دی ہاتھوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر بھی یہ کلرز آجاتے ہیں لیکن ہم لوگ ہیں ہم لوگ تھوڑا سا ہمارا وہ اتنا ویلیج نہیں رہا تھوڑا سا کم ویلیج بن گئے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ چیز ہر سی کم ہے اس کا جو ڈیزائن بنا ہوئے ماشاءاللہ سے بودھوک جو یہاں پر ہے یہ دیکھیں ایک چیز یہاں سے یہ تھوڑا سا اندر کی طرف ہے پھر اس کو ایک ایسے شیپ دی ہوئی ہے پر نیچے کی طرف کرنے کے لئے پھر یہاں سے جو نوپ بنی ہوئی ہے پھر یہاں سے آگے نیچے ہے پھر اوپر پھر نیچے تو یہ صحیح پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس چیز کی اوپر بنانے بھی کافی میند کی گئے اور اس کے بھی آج کل ٹھک ٹھک پیسے لیتے ہیں یہ لوگ پھر یہ ان کا ایک بزنس ہے اور یہ جو ماہر ہوتے ہیں کاریکر ہوتے ہیں وہ ہی یہ کام کرتے ہیں تو آپ لوگ انہیں تو دیکھی ہوئی ہوں گی بہت سے لوگیں اگر تو یہاں کی ویورز ہیں ان لوگوں نے تو دیکھی ہوئی ہوں گی پنجاب کی بہت ثقافت ہے اور کچھ جو بہت مارڈن لوگ ہوں گے ان لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی ہوگی تو ان کے لئے یہ دیفرنٹ ہوگی ورنہ مستی لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہوتی ہے اچھا اس کی جو چیئرز ہوتی ہیں میں تو دل ان پر آیا ہے کاش میں آپ لوگوں کو دکھا سکتی ہے وہ میڈی امی کی گھر میں ایک ہی تھا پیرہ اس کو بولتے تھے وہ گرسی ٹائپ تھا وہ بڑا پیارا سا تھا تو لوگوں کی گھر میں اس کے پیرز ہوتے ہیں یہ ہی کام کیا ہوتا ان کے اوپر اور یہ اتنی اس سے بھی زیادہ باریک کر دیتے ہیں اس میڈنڈی کو اس سے بھی زیادہ اس کی ملائمت ہوتی ہے میڈی امی کی گھر جو تھا وہ بڑا پیارا سا تھا پھر اس کے اندر شیشے لگایا ہے پھر دیزائننگ کی ہوتی تھی لیکن یہی ہے کہ ایک تو آج کل مٹیاں اتنی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ ٹائم مانگتی ہیں ان کی صفائی بغیرہ کریں اور دوسرا آج کل گھروں میں ان چیزوں کا رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی یہ یہ رکھیں ہیں پھر بیڈ سوفی اور باقی فرنیچر کا سمان رکھیں پہلے لوگوں کے گھر بھی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے تو اب لوگوں کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو خیر امی اس کی پر چاہنے لگی ہوں کور اور کور چڑھا کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ فائنلی کیسے رکھتے ہیں اچھا اس کی اوپر کور چڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ابھی نیو نیو ہے تو یہ کافی نیٹ نیٹ ہے تو جب اس کو بار بار یوز کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو یہ مٹی اس کی پر جب بہت بار آنک جم جائے گی تو اس کا کورڑنا اس طرح کا ہو جاتا ہے لکڑی کی طرح کا تو اس وجہ سے امیر امی کہہتا ہی کہ اس کے پر فرن سے کور چڑھا دیں کیونکہ یہ ملے ہو جائیں گے کہ پھر ان کو واش کرنا پاسیبل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی نئی نئی چیزیں ہیں حفاظت کرنی ہے بھئی امی کے بھی سکتی سے آرڈن ہیں کہ حفاظت کرنی ہے تو ویسے لوگ گھروں میں جب یوز کرتے ہیں اس طرح یہ تو کافی ہیوی بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں مجھ سے اب ایک بند سے ہیلتا بھی نہیں ہے تو یہ کافی ہیوی ابھی ہے تو مجھے یاد پرتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے جو ہمارے دادا بردادا لوگ تھے ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ گھروں میں اس طرح کی یوز کرتے تھے پروپر وہ ان کھٹروں کے اوپر سویا کرتے تھے رات کو تو پتہ نہیں ان میں کتنی ہمتیں ہیں اور ان کے عورتوں میں طاقتیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھا کے روزانہ کمروں میں بھی رکھتی تھی اور کمروں سے باہر سین میں بھی نہیں کراتی تھی تو خیر اب یہ تو ہیں کہ یہ ہی پڑھے رہیں گے نہ مجھ سے اٹھائے جاتے ہیں نہ کسی اور سے گھر میں عام یوز کرنے کے لئے ہلکی پھلکی سی لوہی کیچار پائی ہیں تو یہ تو یہ ہی پڑھے رہیں گے یہ ہے کہ جب روم میں کوئی سوئے گا اس روم میں جب کبھی کوئی گیسٹ آئیں گے یہ شاید جب ہماری شاملی بہت بڑی ہو جائے گی جب بیڈ پر ہم لوگ پورے نہیں آس لکیں گے تب شاید ہم لوگ ان کے اوپر سویں تب ان کو یوز کریں انہوں نے میری امی کے جہیز کے بھی ابھی تک پڑھ رہے تھے وہ پہتے کیا کرتے ہیں ایک کھٹرے کی اوپر دوسرا کھٹرہ چڑھا کے نا بس وہ سنبھال کے رکھ دیتے ہیں سارا سنبھال جہیز کبھی یہ جہیز کیا ہے پڑھانے والی بہوں کو بیٹیوں کو ان کو دیا لیکن میری امی مجھے کہا ہے کہ تم لوگ ایسا کبھی نہ کرنا یہ پس پرانے عورتیں تھی وہ کر جاتی تھی ان کی ماں ان سے سب کچھ کروا جاتی تھی لیکن آپ لوگ ایسا نہ کرنا آپ لوگ اپنی سارے چیزوں کو خود دیوز کرنا کیا فائدہ ہے ایسے بندہ چیزیں لے اور ان کو پیٹیوں میں سنبھال سنبھال کے سنبھال سنبھال کے رکھتا جائے یہاں پر پڑی ہے جی میری اسسسٹینٹ اور اس کے اوپر پڑا ہے یہ سمال یہ ہے جی میرا کمبل سیٹ سبڈیاں آپ جانے والی تھی پھر آ جاتی تھی تو ان کو میں نے دوپ لگوا کہ اس کے اندر کبٹ میں اس کو رکھنا تھا اور یہ جو ہیں گدیاں یہ میری امین نے آپ کو دکھایا تھا ہاف چار پائکی بنا کر دیئے تو میں نے ابھی نیچے سے اٹھا کر یہاں پر رکھی ہیں اور یہ اس کا کور ہے ایک چار پائک کی اوپر میں نے چڑھا لیا ہے اور دوسرے چار پائک کی اوپر میں اب چڑھا لیا ہے کمائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لئے بہت سکھ دھونتی ہیں ہر چیز میری امین نے مجھے بنا کر دیا کہ میری بیٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو میں سوچتی ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں ہمیں تیسے گڑمائیں ہوں گے ہوں گی بھی صحیح کہ نہیں کیونکہ ہم لوگوں کو شاید اتنا مجھے ابھی تک نہیں پتا میری سسٹر نے ہیلپ کیا میری امین کی ساری تو میں سوچتی ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے ہمیں تو اس طرح کی چیزوں کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ جہاز میں کیا بناتے ہیں اور کس طرح سے بناتے ہیں کتنا کپڑا لینا ہوتا ہے کس چیز کے لئے تو میری امین کیا دیں کہ تم لوگ جب بڑے ہوگی نا تم لوگ خود سمجھ آ جائے گی تو میں کہتی ہوں کہ مجھے نہ سمجھ آئی نا تو آپ نے بڑی آپی کو ہر چیز سکھائی بھی ہے نا تو ہم لوگ ان کے گھر میں جائے کریں گے ان سے مشروع لیا کریں گے کہ ہاں جی آپ ہی بتائیں اب کیا کرنا ہے کس طرح سے مشروع جیسے سسٹرز لیتی ہیں تو یہ دیکھیں امین نے ہر چیز ڈبل ڈبل بنا کر دیئے ایک کیجنل ڈیوز کرنے کے لئے گھر میں عام اور دوسرہ کبھی کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تب تب اتمام کرنے کے لئے بھی الگ الگ سے چیزیں بنا کر دیئے تو یہ دیکھیں اس کے اپنے کور چڑھا دیا ہے اور دوسری والی چلپائی کیا پر بھی چڑھا دیا اب یہ قدر بہتر لگ رہے ہیں اب میں ان کو اورینج کرتی ہوں اس کو ادھر شفٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ہے فائنل لک میرے چار پائیوں کی مجھے پر چڑھا دیا ہیں اور ساتھ نے ان کے پیلوز بھی رکھ دیا ہے تکیے اور ان کے بھی کور چڑھا دیا ہیں اور یہ سامنے ہے میری وارڈروب اس کا میں نے آپ کو اچھا سی وزٹ کروایا ہوئا ہے یہ دیکھیں فائنل لک میری چار پائیوں کی اب یہ قدر بہتر لگ رہے ہیں اور ذراچی کنڈیشن میں بھی لگ رہی ہوں ساتھ میں میری پیٹی پڑی ہوئی ہے اور یہ تو ایسے آنٹی کی پیٹی ہے میری پیٹی بھی ابھی بنی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا سارا سمان ابھی بن رہا ہے تو آئیس ٹائس تر جائے مجھے چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا بھی آرڈر دیا ہوئی ہے لیکس سی وہ کب بن کیا آتی ہے تو یہ دیکھیں بڑی پیاری یہ سائیڈوں سے بھی تھوڑے سوڑے سے نظر آ رہی ہیں میں سے کور ڈالے سے وہ تو چھپ گئی جو ان کی خوبصورتی تھی نا لیکن خیر ایسے بھی اچھی لگ رہی ہیں چلو حفاظت تو ہے نا چیزیں جب چھپی بھی ہوتی ہیں نا وہ تب ہی ان کی پروٹیکشن ہو جاتے ہیں ہم ان کو پن رکھتے ہیں پیاری تو لگتی ہیں لیکن وہ خراب جلدی ہو جاتی ہیں جیسے ہمارے موبائل فونز کے کور ہیں اگر ہم ان کو کور کے بغیر رکھیں موبائل فونز پیارے تو لگتے ہیں لیکن وہ جلدی ٹور جاتے ہیں کیونکہ ان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی نے اسی وجہ سے عورت کو بولا ہے کہ پردے میں رہے کیونکہ جو چیز چھپی بھی ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے بغیر ڈھکیو چیز پیاری لگتی ہے لیکن خراب جلدی ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کا لیسن ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں اور آپ اسلام کے جس درجے پر ہیں تو آپ اس سے اوپر جانے کی کوشش کیا کریں اس سے نیچے نہ آیا کریں اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ اپنے پردے کو منٹین رکھنے کی کوشش کیا کریں بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پردے سے شرعی پردے کی طرف جائیں تو اسلامی باتیں بھی ہو گئی رمضان چل رہی رہا ہے آج سیکنڈ روزہ ہے اس وجہ سے تو خیر یہ تھی فائنل لوک میچ چار پائیوں کی آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں نے بہت مشکل سے بنائی آئی تو توہاں مجھے بالکل ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا تو پلیز مجھے سپورٹ کریں آئی نیڈ یور سپورٹ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے آپ نے بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپیز ملتے ہیں